آپ کو بتائیں کہ آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کے درخواست پر اب برطانوی میڈیا کھل کر سامنے آ گیا ہے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے بعد گارڈین نے بھی کھل کر بانی پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے برطانوی خبر ساندارے دا اوبزرورز سیکشن میں شائع ہونے والے خط میں پاکستان دریک انصاف کے بانی کو طالبان کا حامی قرار دیا گیا اور آکسفرڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے عہدے کے لیے ان کی نامزدگی کو آکسفرڈ یونیورسٹی کی خواتین کی توہین قرار دیا کیا ہے برطانوی اخبار ڈی گارڈیر نے آکسفرڈ چانسلر کے لیے بانی پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کی مضمت کرتے ہوئے اوبزرور کا خط شائع کیا جس میں یہ دنیل دی گئی کہ ان کی نامزدگی یونیورسٹی کی روایات سے متصادم ہیں کولم میں بانی پاکستان تحریک انصاف کی بطور طالبان حمایت پر نہ صرف سوال اٹھایا گیا بلکہ خواتین کے تعلیم پر پابندی کے حمایت اور اسامہ بن لادن کو شہید کہنے پر بھی سخت تنقید کی گئی کولم میں خواتین کے لباس کے بارے میں بانی پاکستان تحریک انصاف کے معصروں کو نمائع کیا گیا اور یہ تجویز کیا گیا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی نامزدگی موجودہ اور سابق آکسفرڈ گریجویٹس کی بیزتی ہے اسی تمام طرح معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جائن کیا ہے میجر ریٹائٹ میسم رضا صاحب نے دفاعی تجزیہ کار ہیں سر بہت شکریہ دن بھر کو وقت دینے کے لیے سر پہلے ڈیلی میل میں بانی پاکستان تحریک انصاف کی حوالے سے ایک کولم شائع ہوا جس میں انہیں ڈس گریس پل پی ایم کا خطاب دیا اب ایک اور ریناؤنڈ اخبار ہے دی گارڈین اس نے بھی بانی پاکستان تحریک انصاف پر کڑی تنقید کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ہار کا انتظار کرنا چاہیے یا پھر خود ہی دستبردار ہو جائیں تو بہتر ہوگا جی بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موضوع پر دعوت دیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے کہ ہمارے اگر کوئی ایک قومی سپوت کی چانسلر میں ایزا چانسلر وہاں ان کی سیلیکشن ہوتی ہے ایلیکٹ ہوتے ہیں تو اس میں ان فیکٹ ایسا اگر ستائی طور پر دکھا جائے تو ہمارے لیے یہ بیٹرا فرائید ہے نیشنل فرائید ہے لیکن کیا یہ امومی طور پر کیا ایسے ہوتا ہے کچھ سوالات ہیں جو گارڈین کے جو کولم وہاں چھپا ہے اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا کہ میں نے ابھی تک انانہم صاحب کے کیریئر میں جتنے بھی ایشوز دیکھے ہیں وہ ایشوز اسی ریلیٹڈ دیکھے ہیں کہ ان کی اپنی ہی کی ہوئی باتیں ان کے اپنے آگے آکے کھڑی ہو جاتے ہیں آپ نے بھی بڑا مشہور وہ کلپ دیکھا ہوگا شیخ اسید صاحب والا جس میں خان صاحب ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا لیڈر نہ دے اور اس کے بعد ہم نے شیخ اسید صاحب ان کا دستے راست دیکھا بہت ساری چیزیں کہ ہم کبھی کشکول لے کے آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے اور خان صاحب اپنی اقتدار میں آنے کے دو تین ماہ بعد ہی آئی ایم ایف میں جا کے پہنچ گئے ہوئے تھے بلکہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر کے انہوں نے کرزہ لیا اور تاریخ کا سکتے بڑا کرزہ انہوں نے لیا آئی ایم ایف کا تو اب اس چانسلر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر جو گارڈین نے ان کے اوپر چیزیں اٹھائی ہیں ان کے سوالات کا جواب دینا خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے مذہبی قائد اپنے جگہ لیکن انٹرنیشنل ہی عسامہ بن لادن کو جس طرح ایکسٹانس رہا دنیا کا ان کے اقلاب اور پاکستان کا بھی ایکسٹانس رہا تو جب وہ امریکہ نے اس چوپر ایشن کیا تو انہوں نے اس کو شہید کرا دیا میں سب تیر میں نہیں ہوں گا یہ تمام تر مخالفت اب برطانوی میڈیا میں کھل کر سامنے آگئی ہے اور بقاعدہ تنقید کی جا رہی ہے تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس جانب جا سکتا ہے اگر بانی پی ٹی آئی اس سیلیکشن میں جا رہے ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان کیس اگر وہ وہاں پر ہار جاتے ہیں تو پھر تو مزید تنقید ہوگی دیکھیں میرے نزدیک ہار دی کتنا مسئل نہیں ہے میرے نزدیک اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی فیور میں ساری چیزیں جو ڈیبلپ ہو رہی ہیں وہ لندر میں ہی کیوں ہو رہی ہیں خان صاحب کے لیے جتنی کمپینز ہو رہی ہیں وہ لندر میں ہی کیوں ہو رہی ہیں میرے نزدیک خان صاحب جو تھے جس طرح پوٹرے کیا گیا ان کو کہ امت مسلمہ کا وہ لیڈر ہیں اور خان صاحب کے لیے ایسے میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی اگر آل ازرد یونیورسٹی جو ہے ایجپٹ میں وہ خان صاحب کو اپنا چانسلر ڈیکریر کرتی میرے لیے زیادہ اس میں زیادہ فخر کی بات ہوتی کہ سعودی عرب کی جو ریاد کی یونیورسٹی ہے اسلامیس کولنگ یونیورسٹی ہے وہ ان کو چانسلر اپنا ڈیکریر کرتی یہ خان صاحب کی لابی کے لیے لابی کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے یہ لندر میں کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ زشان صاحب آپ بھی جانتے ہیں قوم بھی جانتی ہے یہ سارا گورڈ سمیت آپریشن ہے جب بھی ان کا مورہ کہیں کمزور ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے مورے کو دوبارہ گیم میں لانے کے لیے اس کو ایک ایکسٹر آڈری سب بورڈ دیتے ہیں مبرہ اس سے کہ وہ ہاریں ہیں دیتے ہیں ہاں ایک سوال تو پوری دنیا میں اٹھا کوئی ہاتھ میں بول رہے ہیں کوئی مخالف بول رہے ہیں لیکن پاپولیریٹی تو ان کی ہوئی یہی مقصد تھا اس گول چپیت آپریشن کا کہ جو خان صاحب اتنا عرصہ ان کے اوپر ٹرچن کے چارجز اور مورل ڈراؤن کے اوپر جو چارجز لگے ہیں ان کو انہوں نے ایک طرف سائل پر کر کے پہلے خان صاحب جب اقتدار سے باہر ہوئے تو خان صاحب کا نعرہ تھا کہ مجھے امریکہ نے یہاں سے نکالا میرے خلاف ویسٹ نے ساری اس کے بعد وہی امریکہ اروپہ ہے پاکستان تحریکن صاحب کی مشکلات میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے دیکھیں جی مذاقرات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہونے چاہیے مذاقرات کے دروازے حکومت اور اپوزیشن کے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب ایک اس وقت پاکستانی پبلک کے اندر پاپولر لیڈر ہیں لیکن اس پاپولریٹی کو ذرا تھوڑا سا ڈائیجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خان صاحب ایک لا محالہ کچھ بھی کر کے اسے پولیٹیکل لیڈر خان صاحب سے بڑے پولیٹیکل لیڈر سوری میں آپ کو انٹرپ کر رہی ہوں لیکن دی گارڈین میں جو کولم چھپا اور جو دی دیلی میل میں کولم شایا ہوا ان کے جو الفاظ تھے وہ ملتے جلتے تھے خواتین کے حوالے سے سابق وزیراعظم نے جو بیانات دیئے تو انہیں ایک میسوجنسٹ کا خطاب دیا گیا ہے ان اخبارات کے جانب سے تو یہ کتنا امپیکٹ پول ہو سکتا ہے کہ ان کی جو نامزدگی ہے اس کو ختم کر دیا جائے برطانوی یونیورسٹی کے جانب سے کیونکہ یہ ویلیٹ پوائنٹ تو ہے وہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ خواتین کے کتنے حقوق ہیں اور اس بات کو کتنا نامناسب سمجھا جاتا ہے اچھا میں ابھی جواب دینے لگوں آپ نے تیسری دفعہ مجھے میرے جواب میں انٹرپ کیا اب آپ مجھے انٹرپ نہ کیا چلیں ٹھیک ہے اب خان صاحب کی پرسنیلٹی کے ساتھ ایسو یہ ہے کہ خان صاحب اس کٹ بیٹوین ویسٹ کلچر اور اسلامیک کلچر خان صاحب رول اسلامیک کلچر میں کرنا چاہتے ہیں لیکن خان صاحب کی جو ایڈیالیزم ہے وہ سارا ویسٹ کلچر کا ہے خان صاحب چاہتے ہی جی ہیں کہ وہ ویسٹ کی چیزیں جو ہیں وہ ایمپلیمنٹ کریں ہمارے اسلامیک کلچر میں ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں ہر جگہ کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے خان صاحب نے ہمیشہ idealize جو کیا وہ ویس کے کلچر کو کیا اب بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر ساری دنیا جانتی ہے there is nothing secret کہ خان صاحب کی ایک جو وہ alleged بیٹی ہے جو اس وقت ان کی صاحب کا جو ایلیا ہے بول سمیت کی جو بیٹی ہے جمائمہ ان کے گھر میں وہ پل رہی ہے اب ویس میں ویس کے کلچر میں وہ ایک معمولی اور وہ normal consider ہوتی ہے وہ اس میں کوئی moral values جو ہیں اس کے ساتھ سے it is all okay but ہمارے کلچر میں it is not okay اب خان صاحب جو اس میں جو آپ نے بھی بات کی جو انہوں نے خواتین کے اوپر الزام لگایا harassment کا کہ ان کے جو لباس ہوتا ہے وہ اس چیز کو باعث بنتا harassment کا تو اب یہ چیز جو ہے ہمارے کلچر میں might be okay کیونکہ انہوں نے vote tank ادھر سے لینا تھا تو اس وقت انہوں نے وہ والا بیان ادھر دے گیا لیکن وہ چیز ویس میں okay نہیں ہے تو خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ٹوچو کا مربع بن چکے ہوئے ہیں جب قوم کو بنا چکے ہوئے ہیں اور وہ اس ٹیٹ پر قوم کو لے گئے ہوئے ہیں جو ان کے lovers ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں جو وہ ایک خاص school of court ہے کہ میں یہ بڑے وصوق کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اگر خان صاحب خدا نہاستہ خدا نہاستہ اگر روزے محشر خان صاحب جہنم میں بھی چلے گے نا تو اس cult نے کہنا ہے کہ چونکہ کرپ ٹولا جو ہے یا establishment جو ہے وہ جنرل میں بیٹھا ہے تو خان صاحب نے اپنے عوام کے ساتھ جانا پسند کیا ہے لیس لیے ہاں بھی پیسے جہنم میں جائیں گے اس طرح اندر اندی تقلید نہ کریں آپ آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں ہر کلچر کی ڈیک آٹی بھی ہوتی ہے ویس ایک اور کلچر ہے اور ہمارا اقترامی کلچر ایک اور کلچر ہے ان دونوں کلچر کو آپس میں مکس نہیں کیا جا سکتا خان صاحب اگر اتنے ہی قابل ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ خالی ان کو چانسلر نہ بنائیں پاسپورٹ کا ان کو لندن کا میر بنائیں ان کو یوکے کا پرائمیسٹر نہ دیں اور اگر اتنے ہی قابل ہیں سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہیم سر وقت بہت کم ہے ہمارے پاس اور اس پر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے کہ دو ایسے کولمز جن میں باہت پاکستان صاحب یہ کھڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ